ہلو دوستو آپ سب کو یہ بیڈیو بہت زیادہ کام آنا والا بھی جو آدمی ہے چیک والا باجو کو لے کر کے پرسان ہوتے ہیں ان کے لئے یہ بہت ہی خاص ہونے والا ہے کیونکہ کافی آدمی کو چیک کا باجو ملانے میں کٹین کرنا ہے بہت زیادہ پروبلم ہوتا ہے تو یہ ان کے لئے بہت ہی آسان طریقہ میں بتا رہا ہوں تو ہلو دوستو آپ سب دیکھ رہے ہیں سمارٹ فیشن اسٹیچ اور آپ سب کا سواگت ہے تو یہ دیکھئے میرا جو کوٹ کا باجو ہے یہ جیسے میں کوٹ کا سمنا ہے سمنا کے حساب سے میں کٹ رہا ہوں تو یہ میں ساڑھے آٹھ ہنچی کے یعنی ایک آرہ ہنچی کے حساب سے اس کا جو مونڈا میں کٹ رہا تھا کوٹ کا تو اس کا جو باجو کٹوں گا تو ساڑھے آٹھ ہنچی کٹوں گا ٹھیک ہے تو دوستو یہ بیڈیو آپ کو زیادہ سے زیادہ کام آئے گا تو آپ پورا کا پورا بھیڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پورا اس میں ایر سے جیڑ تک بتا دیا ہوا ہے جو یہ پوائنٹ میں بتا رہا ہوں یہ پوائنٹ کو اچھی طریقے سے دیکھئے گا پھر جا کے آپ کو پورا کا پورا معلومات ہوگا تو آپ نیشان جب یہ لگا رہا ہوں تو دیکھئے آپ جو یہ نیشان لگا رہا ہوں یہ سامنا کا یہ پورا آپ کو اس طریقے سے بچھا کر کے اور پورا کا پورا دیکھنا اور اس کے بعد میں جو میں راؤنڈ لوں گا وہ بھی دیکھئے گا تو یہ پہلے آپ کو ایک اسٹیٹ مارک لگا لینا ٹھیک ہے اور یہ نیسان ہو گیا جو اسے چیشٹ کا نیسان ہو گیا وہ اسے سیم ٹو سیم اس کا نیسان ہو گیا اور یہاں سے ساڑھے آٹھ انچی آپ کو نیسان لگانا ہے اور یہاں سے بھی ساڑھے آٹھ انچی لگا گیا فول اسٹیٹ کر لینا ہے اور یہ دو انچی کے اوپر نیچے ڈاؤن کر دینا ٹھیک ہے اور اس طریقے سے آپ کو مارک لگا لینا تو دوستو میرے چینل میں اپنے لیڈیز اور جن سے دونوں کا ٹین مل جائے گا اور ساتھ ہی اسٹیچین کا بھی مل جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے یہ مارک جو ہے اسٹیڈ مارک لگا لینا ہے اور اس کے بعد میں یہاں سے یہ 11 انچی ہو گیا تو یہاں پہ 11 انچی کا 44 کا حساب سے میں رکھا ہوں تو سامنے میں اپنے پروپ دے رہا ہوں کہ یہ 11 کا حساب سے میں اور یہاں سے ہاپ انچی کم کر لینا ہے اور اس کے بعد میں اسے پھول مارک اپن لگا دینا ہے اور یہاں سے بھی آپ کو جیسے اس کا میں اسکیل سے لگاتا ہوں اسی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں سے ہاپ لینا ہے ایک آرہ ہے ساڑھے پانچ انچی رکھنا ہے اور یہ ساڑھے پانچ کا ہاپ رکھنا ہے تو کافی آدمی بولتے ہیں اسکیل سے کاٹھتے ہیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کون سا حساب سے کاٹھتے ہیں تو اس لئے میں آپ کو یہ پورا انچی ٹپ موڑ کر کے بتا دیا کہ آپ نیسان دیکھئے اس کا سیم ٹو سیم لگا ہوا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد میں یہاں پہ نیسان لگانا ہے اور یہاں پہ پانچ کا ایک آگے کے طرف نیسان لگانا ہے اور یہاں سے آپ نے نیسان کو اچھی طریقے سے منیج کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ جو نیسان لگایا اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا پورا کہ یہاں پہ کیوں لگایا اور کیسے لگائیں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے اس طریقے سے مارک لگانا ہے یہاں سے پانچ انچی یہاں سے پانچ انچی یہاں سے ساڑھے چار انچی اور اس کے بعد میں یہاں سے یہ فول ایسٹیڈ مارک لگائیں گے اور یہاں سے پونہ انچی آگے پونہ انچی پیچھے یعنی ٹوٹل ڈیڑھ انچی آپ کو نسان لگانا ہے یہ ڈیڑھ انچی ہو گیا اس کے بعد میں یہاں سے ایک انچی نسان لگائیں گے اور یہاں سے آپ نے ساوہ انچی کا نسان لگانا ہے ٹھیک ہے اور کافی میں میں ڈیڑھ انچی رکھتا ہوں تا اس میں ساوہ انچی رکھا ہوں تا ساوہ انچی میں دکھا رہا ہوں اور یہاں سے آپ نے یہاں پہ مارک لگا دینا ٹھیک ہے اور یہ مارک لگانے کے بعد میں یہ اس طرح بھی آپ نے مارک لگا دینا ٹھیک ہے تو دوستو آپ سب کمنٹ جرور کرے آپ لوگ ویڈیو کیسا لگ رہا ہے دوستو کو شیئر بھی جرور کرے اب اس طرح آپ کے مارک لگا دینا ہے اب یہاں پہ آپ نے آگے کا طرف جو اسٹیڈ مارک لگائے وہاں سے اپنے ہاں پینچی اپنے طرف مارک لگانا ہے اور یہاں سے اپنے گلہائی کا نیشان لگا دینا ٹھیک ہے یہ گلہائی کا نیشان دے دیا اس کے بعد میں یہ جو سامنے والا مارک ہے سامنے والا مارک اس طریقے سے اپنے گلائی کا نسان لگا دینا اگر آپ کے پاس سکیل نہیں ہے تو یہ ہلکہ ہلکہ نسان لگا کر اس کے بعد میں اپنی نسان لگانا ہے اس کے بعد میں یہاں سے دیکھئے چار انچی ہے اور ادھر بھی چار انچی یعنی فور انچ اور فور انچ ٹھیک ہے ٹوٹل ایٹ انچ ہو گیا یہاں سے اور یہ ہاپ ہو گیا اور یہاں سے ہاپ ہو گیا تو یہاں سے ہاپ اور یہاں سے ہاپ ٹوٹل ایٹ انچی ہو گیا تو اس طریقے سے باجو جو ہے یہ بہت ہی پرفیشنل طریقے سے میں بتا رہا ہوں اگر آپ نے اچھی طریقے سے سیکھ لیا تھا یہ باجو کا جو پروبلم ہے آپ کو کبھی بھی نہیں ہوگا یہاں سے ساڑھے آٹھ انچی رکھا ہوا ہے اور اس کا آٹھ انچی رکھا ہوا ہاپ انچی کم کر کے رکھا اب اس کا جو گلائی ہے باجو کا آپ دیکھ لیجئے باجو کا جو چیک ہے اور اس کا جو سامنا چیک ہے دونوں دیکھئے پورا ایٹ سے جیڑ تک مل رہا ہے اس میں آپ کو اوپر نیچہ یہ باجو سیم ٹو سیم لگائے گا آدمی اس میں نہ آگے کرنا ہے باجو نہ پیچھے کرنا ہے اور یہ بہت ہی آسان طریقہ سے میں بتایا ہوں پورا کلیر طریقے سے بتایا ہوں تو آپ پورا کا پورا ویڈیو دیکھیں گے پھر جا کے آپ کو معلومات ہوگا دوستو تو دوستو آپ سب کمنٹ جرور کر کے بتائیں آپ لوگوں کے یوز بھول ہے کی نہیں اور کیسا لگا ویڈیو جرور بتائیں اور ساتھی نئے ہیں میرے چینل کو پر تو چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ یہ اسے اسے کٹین آپ کو دیکھنے کی ملتا رہے اور یہاں سے اس کا جو چیک ہے چیک دیکھئے گا یہ سیم ٹو سیم اس کا مل رہا ہے یہاں سے یہ جو لائن ہے اس میں پوائنٹ دو تین لائن چیک ہے تو یہ پورا آپ کو اس جیڑ تک ملانا ہے تاکہ آپ کا جو باجو جب لگائے کا آدمی تو باجو کا چیک پورا ملنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کو ملانا ہے سامنا کا کوٹ کا اور باجو کا سامنا کا ٹھیک ہے تو دوستو یہ بہت ہی یوز فول کا کٹین میں بتا رہا ہوں تو آپ پورا دیکھیں گے پھر جا کے آپ کو پورا کا پورا معلومات ہوگا اور تھوڑا سا دیکھیں گے تو آپ کو معلومات نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس لئے میں بولتا ہوں میرا کٹین دیکھ رہے ہیں تو پورا کا پورا دیکھیں آپ گلف میں کوئی بھی جا رہے ہیں یا کہیں بھی دوسرے سہر میں جا رہے ہیں تو آپ کو یہ بہت ہی یوز فول ہوگا اور بہت ہی آپ کو یہ کٹین ہے تو اس میں آپ کو جدھر بھی جائیں گے تو سی ایم ٹی سی ایم کٹین کریں گے آپ کا باجو کا پروبلم کبھی نہیں آئے گا اور یہاں سے اس کا مرجن دینا ہے مرجن کوئی آدمی تین انچی دیتا ہے کوئی آدمی چار انچی کوئی آدمی پانچ انچی تو وہ اپنے اپنے حساب ہے یہاں سے دو انچی اور یہاں سے چھ انچی رکھ دیجئے اگر دس مہری چاہیے بارہ مہری چاہیے وہ اپنے حساب سے ہوتا ہے اور یہاں سے بھی مارک لگا دیجئے اس طریقے سے اور یہاں سے اس طریقے سے مارک کروس کر کے لگانا ہے تو دوستو آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیں آپ سب کو ویڈیو کیسے لگا اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے جتنے میلے لیڈی جنز دیکھ رہے ہیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے آپ سب میرا چینل کو سسکرائب جرور کریں اور ساتھی بیل بٹن کو دبا دے تاکہ اسے اسے ویڈیو کو آپ سب کو نوٹیفکیسن ملتے رہے اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے جتنے بھی یہ سب میرا ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک شیئر کریں زیادہ زیادہ کمنٹ کریں اور یہ ویڈیو کیسے لگ رہا ہے اور آپ لوگوں کو یہ ویڈیو میں کیسے کیا پروبلم ہے رہا ہے آپ سب کمنٹ کر کر بتائیں گے تو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو اس سے بھی آسان طریقہ بتاؤں گا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے آسان طریقہ کوئی ہوگا کٹین جو چیک والا جو باجو ہے یہاں سے نام ناپنے کا طریقہ میں بتا دیا کہ نام کس طرح ناپتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کے بعد میں دوستو میرے چینل میں لیڈیز آپ کو کٹین کا اور اسٹیچن کا دونوں ویڈیویں مل جائے گا میرے چینل میں لیڈیز کوٹ کا لانگ کوٹ کا پائنٹ کا بلاوچ کا کرتا کا اور ساتھ ہی میرے چینل میں آپ کو پلا جو پائنٹ کا لیڈیز اور جن میں سفاری سروانی کرتا آپ کو بندی یہ سب چیز کا کرتاں مل جائے گا جتنے بھی دوست میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب سے ریکویسٹ ہے آپ سب مجھے سپورٹ کریں اور میرا ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کو پاس تاکہ آپ اگر ایسا جانتے ہیں کوئی آدمی نہیں جانتا ہے تو ان کو زیادہ ہیلپ مل جائے گا تو پلیز پلیز آپ سب پورا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں اب یہاں سے ایک پالا آپ کو کٹن کرنا ہے دوسرا نہیں کرنا ایک پالا آپ کو کٹن کرنا یہاں سے ایک ہی پیس یہاں پہ کیونکہ آپ دو پالا کٹن کریں گے تو نیچے والا اگر اوپر نیچے ہو جائے گا تو یہ باجو آپ کا نیچے والا جو پالا ہے وہ خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو چیک والا میں زیادہ کر کے ایک ہی باجو کٹن اوپر والا ایک پیس کٹن ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا والا کٹن ہوتا ہے تو دوستو آپ سب ویڈیو کا پورا کا پورا دیکھیں گے پھر جا کے آپ کو پورا کا پورا معلومات ہوگا تو دوستو پورا کا پورا ویڈیو دیکھا کریں اور مجھے میں آپ سب سے ریکویسٹ ہے اسے آپ سب ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیئر کریں ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں سے یہ جو تال پیس ہوتا ہے تال پیس کا نیسان لگا دیں گے تال پیس آپ نے کس طرح کٹنا ہے تال پیس کا بھی نیسان لگا لیں گے اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو نم ناپنے میں آسانی ہوتا ہے اور ایک بار پھر آپ کو میں دکھا دوں جس سے میں گلائیں کٹا ہوں اس کا ایک پیس کا جو سمنا باجو کا ہے گولپات کا تو اور اس کا اور اس کا مل رہا ہے کی نہیں مل رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھئے اس کو پورا کا پورا میرا چیک جو ہے پورا مل رہا ہے تو ایسا آپ چیک کا باجو کٹین کر رہا ہے یہاں پہ دیکھ لیجئے تو دوستو آپ سب پھولو جرور کرے اور مجھے سپورٹ جرور کرے تو یہاں پہ دیکھ لیجئے آپ کا پورا کا پورا چیک مل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے کیا ہوتا ہے دوستو کہ آپ کو زیادہ یوزفول ہوتا اور زیادہ یہ آپ کو کام آئے گا تو آپ سب مجھ سے جھوڑ جائے اور میرا ویڈیو کو زیادہ زیادہ دیکھیں اور زیادہ زیادہ مجھے سپورٹ کرے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں آپ سب مجھے سپورٹ کریں اور میرا ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک شیئر کریں اوکے دوستو بائی سی یو پلیز پلیز آپ سب مجھے زیادہ زیادہ سپورٹ کریں اوکے دوستو